عید الرزہا کی قربانی کی ایک مقدس تیوار کو منا رہی ہے لیکن دوسری طرف جہاں ہم کھڑے ہیں اس سے چند فرلانگ کے فاصلے پر جمعوں کی مقبوضہ وادی ہے اور اس جمعوں کی مقبوضہ وادی میں آج مودی ہٹلر نے کربلا کی یادیں تازہ کی ہیں کیونکہ آج جس طرح سے مظلوم نہتے کشمیریوں کو عید کی نماز پڑھنے سے رکا گیا جس طرح سے ان کی عبادت گاہوں کو مساجد کو تالے لگائے گے اور مسلمانوں کو ان کے مذہبی رسومات میں جو قربانی ہمارے دین کا ایک اہم جوز ہے اس سے ہندوستانی فوج نے طاقت سے ظلم سے اور جبر سے جس طرح کشمیریوں کو آج عید کی نماز پڑھنے سے لے کے قربانی کی عمل تک کو رکا آج پاکستان کے بائیس کروڑ عوام حکومت پاکستان سیول سوسائٹی میڈیا اور ہر پاکستانی شہری اس کی پرزور مضمت کرتا ہے اور بین القوامی سطح پہ ایک دفعہ پھر ہم یہ انہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اورگنیزیشنز کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں دیکھیں نہتے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم بپا کیا گیا جو آج کربلا کی داستان دورائی گئی اور جس طرح مصوم بچوں کو خواتین کو بوڑوں کو نوجوانوں کو عید کے دن بھی اپنے گھروں میں قید کیا گیا وہاں لینڈ لاک کر دیا گیا کشمیر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے اور ہر گھر کے اندر کشمیری ایک قیدی بن گیا ہے اور لینڈ لاک کا شکار کشمیر کی یہ مقبوضہ وادی جو ہے جس میں خوراک کی شدید کمی ہیں جس میں عدویات نہ ہونے کے برابر ہیں اور جس میں علاج مالجے کی جو سہولتے دستیاب ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہیں اور کشمیر لہو لہو ہے اور آج کی دن حکومت پاکستان نے اس عید کو کشمیریوں کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کیا ہے جو قربانی ہو رہی ہے وہ قربانی جہاں ہم سنت ابراہیم ہی ادا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہر پاکستانی کشمیریوں کی قربانیوں کو بھی یاد کر رہے ہیں اور کشمیریوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں یہ بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان بھول چکا ہے کہ کبھی جذبے جو ہیں وہ پبندے سلاسل نہیں ہو سکتے کشمیریوں کی ازادی کا جو جذب ہے اس کو آپ قید نہیں کر سکتے اور تاریخ قواہ ہے کہ کبھی بھی اس قسم کی بندوق کی نالیوں سے اور گنوں کے سائے میں توبشکن آپ کی جو میزائل اور وہ تمام ہندوستان کے اندر اسلے کا زہیرہ ہے وہ ازادی کی اس جد و جہد کو روک نہیں سکتا دبا نہیں سکتا کچل نہیں سکتا آج میں اپنے تمام میڈیا کو جنہوں نے خصوصا پی بی اے کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ آپ نے جس طرح اپنے وہ تمام عید کے پروگرام منسخوک کیے آپ نے عید کو جس طرح سادگی سے منانے کے لیے حکومت کے معاون بنے اور کشمیریوں کے رستے ہوئے خون کو ان زخموں کو آپ نے محسوس کیا کشمیریوں کے ساتھ آپ نے ایک اپنا لا زوال رشتہ نبایا اور کشمیر کا وجود اور پاکستان کا وجود یقصہ ہے اور یکجہ ہے کشمیر کے اوپر جو کلیف آتی ہے دکھ آتا ہے مسیبت آتی ہے کشمیریوں کے جسم سے جو خون بیٹھتا ہے پاکستان اس درد کو محسوس کرتا ہے اس خون کے چھینٹے ہمارے دلوں پہ آتے ہیں ہم ان سے تکلیف سے گزرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان بھر میں عید کا یہ تیوار جو ہے یہ سادگی سے منایا گیا اور یہ بھیکا بھیکا عید کا تیوار کشمیریوں کی ڈیڈیکیشن اور ان کی جدوجہد کو سلام پیش کرتا ہے اور آج جو ہے خصوصی طور پہ جب کشمیر کے اندر مودی مائنسیٹ جو آر ایس ایس کا نظریہ ہے جو انتہا پسند اور دہشت گرد سٹیٹ کا اصل چہرہ ہے آج ایک دفعہ پھر دنیا کے سامنے بے نکاب ہوا ہے ہم ایک دفعہ پھر اس تمام بین القوامی سطح پہ بیٹھی قیادت جن سے وزیر اعظم پاکستان لما بلما انٹچ ہیں کل صدر روحانی کے ساتھ جو وزیر اعظم پاکستان کی بات چیت ہوئی ہے ایران نے اور تمام ریجن کے اندر ممالک نے اور دنیا میں محضب قوموں نے ہندوستان کی اس یک طرف اور مکروح عمل کی مضمت کی ہے کنسرن کا اظہار کی ہے اور ہمارے وزیر خارجہ جب چین جا کے ہمارے وہ ایک بے لوس دوست سے ہندوستان کے اس صفاکانہ اور سیاہ عمل پہ ان کو اعتماد میں لیا تو آپ نے دیکھا کہ ہندوستانی وزیر خارجہ کی کس طرح دوڑے لگی اور اس کا مطبع ہے کہ انہیں پتہ کہ ان کے ہاتھوں جو عمل سرزد ہوئے دنیا اس چورن کو نہیں خریدے گی دنیا میں مودی کا یہ چورن نہیں بکے گا اور کوئی اس کے اس فیل کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا آج پاکستانی قوم ایک دفعہ پھر تجدید احد کرتی ہے مقبوضہ کشمیر میں میری بہنیں میری بیٹیاں میری مائیں میرے بوڑے جوان اور بچے ان سے ہم ظہرے یک جہتی کرنے کے لیے یہاں کٹے ہوئے ہیں آج اس بارڈر پہ کھڑے ہو کے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ کہ پاکستان آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا کشمیر پاکستان کا اٹوٹ آنگ ہے کشمیر ہماری شہر آگ ہے اور کشمیر کا نظریہ ہماری رگوں میں خون بن کے دوڑ رہے اور وزیر اعظم پاکستان کی یہ سوچ اور یہ بار بار بیانیاں اس عمل کی طرف ہندوستان کی جو دہشت گردرنا کاروائیاں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ مفادات کا نہیں یہ سرحدوں کا نہیں یہ دو نظریات کا ٹکراؤ ہے اور وہ دو نظریہ کیا ہیں ایک حق کا نظریہ ہے اور جو پاکشمیریوں کے ساتھ ہمارا حق کا رشتہ ہے کہ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اور یہ وہی رشتہ ہے کہ جس میں ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرا مسلمان اس تکلیف کو پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان اس میں عمران خان صاحب کی قیادت میں دنیا کو جو پیغام پاکستان کا جار ہے بارڈر کے اس پار مقبوضہ وادی میں جو ہمارے نوجوان سوشل میڈیا جن کو دستیاب نہیں ہے ہمارا برحان ادین وانی کشمیر کا وہ بیٹا جس کو صرف اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ سوشل میڈیا پہ ہندوستان کی ریاستی دہشتگردی کو پروجیکٹ کرتا تھا اے پاکستانی نوجوانوں آپ سب برحان ادین وانی بن جائیں آپ سب اس بچے کے ساتھ اس نوجوان کے ساتھ اس کشمیر کے سپوت کے ساتھ ازار یک جہتی کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کشمیر کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کو سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ اپلوڈ کریں دنیا کو ہندوستان کا اصل چہرہ دکھائیں اور حکومت انشاءاللہ کشمیر کے موقف پہ ڈٹی رہے گی اور یہ ہمارا دو ٹوک موقف جو ہے وہ پہلے ازادی کی تحریک کشمیر میں لڑی جا رہی تھی اب وہ تحریک پاکستان کے گلی گلی کونے کونے میں اور ہر اس کریے کریے میں لڑی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اس تحریک کو ہم دنیا بھر میں پھلائیں گے اور کشمیریوں کا مقدمہ پاکستانی قوم اپنی شناخت کا مقدمہ سمجھ کے لڑے گی اور اسی سے پاکستان کی بقا جڑی ہے کون بنائے گا پاکستان کشمیریوں سے ہمارا رشتہ کیا کشمیریوں سے ہمارا رشتہ کیا کشمیر بنیں گا پاکستان کشم، جب بہتہار ہے کشمیریوں سے فیٹہ